مجھے اکیلے نماز پڑھنے کے دوران اکثر اوقات خوامخواہ کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں جس کی وجہ سے میں نماز میں بھول جاتا ہوں لیکن آخر میں سجدہ صاحب بھی کر لیتا ہوں تاکہ نماز کی کمی کا ازالہ ہو جائے مگر اب مجھے کہیں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر غلطی کا ازالہ سجدہ صاحب کرنے سے پورا نہیں ہوتا بلکہ بعض غلطیوں کے باعث تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے پلیز میری رہنمائی فرما دیں کہ کن کن غلطیوں پر مجھے سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ بات پتا چل گئی ہے اکثر مسلمانوں کو تو یہ پتا ہی نہیں ہے آپ کئی بڑوں سے ملے نا جو بھول جاتے ہیں نماز تو وہ کہتے ہیں میں آر نماز دیں انٹھے دو سجدے کڑ لینا کہ چلو نماز پوری ہو جائے گی نہ اسرانی ہوگا سجدہ صاحب صرف ان غلطیوں کا اضالہ ہے جو چھوٹی غلطی ہیں بڑی غلطیوں کا اضالہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی اگر کسی نے چار فرض کی بجائے دو پڑھ لیے زور کے یا تین پڑھ لیے تو سجدہ صاحب سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی ہر رکت کے اندر دو سجدے کرنا فرض ہے کوئی شخص بھول گیا تو سجدہ صاحب سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی سجدہ صاحب تو چند ایک غلطی ہیں جن کی کمپنسیشن ہے باقی جو بڑی غلطی ہیں ان میں نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی یا جو آپ نے غلطی کی ہے آپ نے اس کی ریمیڈی کرنی ہوگی یہ نہیں کہ جی میں آگر ہی دو سجدے کر لینا اور یہ جو کہتا ہے نا خیالات آتے ہیں خیالات بھی اس لیے آتے ہیں میرے بھائی نہ نماز کا ترجمہ کسی کو آتا ہے تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسی زبان پڑھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں جس کا آپ کو مطلب بھی نہیں پتا تو پھر آپ کی اس کی طرف توجہ کیا ہوگی یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ روٹی کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نہ روٹی صحیح طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں نہ ٹی وی صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں دونوں کام پہلال میں چال رہے ہوتے ہیں اور دماغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو رکتی نہیں ہے البتہ ایک چیز ہے کہ دماغ ایک وقت میں دو چیزوں کو چلا سکتا ہے تیسی چیز میں یہ کنفیوز ہو جاتا ہے آپ اگر نماز میں اپنے دماغ کو دو چیزوں کے اوپر لگا لینا تو تیسی چیز گوسی نہیں سکتی ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی پروننسیشن صحیح کریں جو آپ پڑھ رہے ہیں ایک کام آپ یہ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ترجمے کے اوپر توجہ کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اچھا اس میں بھی میں نے ایک چیز تجربہ کیا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ یہ تصور رکھیں کہ آپ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اپنے خیال میں اسے لکھا ہوا پائیں یعنی کہ آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہو یہ بسم اللہ میں لکھی بھی پڑھ رہا ہوں تو آپ اس کے حروف کے لکھے ہوئے کے اوپر بھی آپ کا ذہن لگے گا پھر اس کے ترجمے کی طرف بھی اور پروننسیشن بھی تین کام ہیں تو اٹلیس تین کام جب آپ دماغ کو دے دیں گے پھر اور کسی طرف نہیں جائے گا وہ اٹلیس دو تو وہ لے گئی نا تو یہ اس لئے یہ معاملات ہو جاتے ہیں بعض اوقات جنون بھی بندے کو کبھی بھول والا معاملہ ہو سکتا ہے خود بخاری مسلم میں کیا حدیث ہیں کہ نبی الاسلام کو بھی نماز میں بھول ہوئی ہے بحثیت انسان ان کے ساتھ یہ نسیان والا ایک کمزوری تو لگی ہوئی ہے نا وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز بڑھتا ہے تو شیطان آکے اسے مغالطے میں ڈال دیتا ہے حتیٰ کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکھتے پڑی ہیں تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اینڈ پہ جا کے تم دو سجدے کر لو اگر تم نے یعنی نماز کی تاک رکھتے تھی اور تم نے جفت پڑھ دی یعنی کم پڑھی ہوئی ہے تین کی وجہ دو پڑھ لی ہوئی ہے تو یہ دو رکھتے اس کو کمپنسیٹ کر دیں گی اور اگر تم نے نماز پوری پڑھی ہوئی تھی تو یہ دو جو دو سجدے ہیں صاحب کے یہ تمہارے لیے شیطان کو زلیل کرنے کا سبب بن جائیں گے لیکن یہ حدیث جو ہے نا وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں کانٹیکسٹ دوسری حدیث میں جو مسلم شریف کی کہ اگر کسی شخص کو اس میں الفاظ ہیں یہ شک پڑ جائے کہ اس نے تین پڑھی ہیں یہ چار تو وہ شک کو مٹا کر یقین پر بنیاد رکھے اور پھر اینڈ پہ جا کے صاحب کے دو سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی یقین پر بنیاد رکھے اس کا کیا مطلب ہے اگر کسی کو یہ شک پڑا کہ میں تین پڑھی ہیں یہ چار تین اور چار میں ٹائی پڑ گئی تو یقین کیا ہے تین چار تو شک میں تین اور چار میں شک ہے تو یہ نہیں ہے کہ دو پڑھی ہوئی ہوں گی تین اور چار میں سے ایک پڑھی ہیں اور اگر چار اس نے پڑھی ہوئی تھی اور اس کو تین اور چار میں شک ہوا تو اب یہ دو سجدے شتان کو ضلیل کر دیں گے اور یقین پر بنیاد رکھیں گے آپ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وہ تین پڑھی ہوئی تھی تو آپ کی ایک رکت کام نہیں ہوگی بلکہ آپ کی ایک رکت اس کو چار کو پورا کر دے گی یہ نہیں ہے کہ تین اور چار میں شک پڑھا ہے تو آپ یہ کہ نہیں چار ہی ہے اور اینڈ پہ دو سجدے کر لیے نماز نہیں ہوگی اجتیکہ سے سجدوں میں بھی ہے اگر کسی کو شک پڑھ گیا کہ میں نے دو سجدے کیے تھے یا ایک ایک اور کر دیں اینڈ پہ جا کے سجدہ صاحب کے دو سجدے کر دیں تو نماز مکمل ہو جائے گی ویسے جو دو سجدوں کے درمیان تسبیحات پڑھتے ہیں ربک فلی ربک فلی ان کو بہت کم شک پڑھتا ہے کہ میں نے ایک سجدہ کیا یا دو کیونکہ جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں ربک فلی کی آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے رکتوں میں بھولنے کا طریقہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکم میں قل یایو القافرون پڑھیں دوسری میں سور اخلاص پڑھیں تیسری میں قل عوض برب الفلک پڑھیں چوتھی میں قل عوض برب ناس یہ اپنی روٹین میں رکھیں یعنی مختلف چار اپنی کو صورتیں ایسی فکس کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو اب قل یایو القافرون پڑھنے کے لیے ایک ایفٹ پوٹ کرنی پڑتی ہے آپ دوسری رکت میں پہنچیں کہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں قل یایو القافرون نے پڑھ بیٹھا دوبارہ ہی میرے گروہ آ رہی ہے تو یہ دوسری ہی ہے تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور کئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اگلے دن مجھے ایک بھائی ملے پہلے بھی میں نے ایک دو بزرگوں کو بھی یہ مدنی ٹوٹکا بتایا تھا تو وہ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ بھائی مجھے کہتے ہیں وہ ینگ ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں میں رکھتے بھول جاتا ہوں میں نے کہتے ہیں جب آپ نماز پڑھنے لگے سامنے موبائل فون پر اپنی ویڈیو بنا لیا کریں کہتے ہیں جب میں آپ کی ویڈیو سنی تھی وہ جب میں موبائل آن کر کرتا ہوں پھر نہیں میں بھولتا تو میں نے کہا بیماری بھی ہو جاتی ہے بار بار زیادہ سوچنے کی وجہ سے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بس آپ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس مسئلے سے نہیں آپ اپنی دکان کا احساب بھی کر سکتے ہیں نام سے تب بھی رکھتے ہیں آپ پوری کریں گے یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کریں آپ لیکن میں کہہ رہا ہوں کم از کم اس لیے دیکھیں شریعت نے خشو اور خضو کو نماز کا حصہ نہیں قرار دیا صرف ظاہری نماز کو کے اندر فرائز کی بات کیے خوشک حضو اگر ہوتی تو پھر تو آپ کو دس دس افرہ نماز پڑھنی پڑھتی اس کی ایفرٹ ضرور دلائے گئی ہے کہ آپ خوشک حضو کریں لیکن یہ اس کو نماز کا فرض نہیں منایا گیا اتر ویسے مسئیبت کھڑی ہو جاتی تو انسان کو خیالات آ جاتے ہیں لیکن یہ خیالات کی پیر بھی نہ کی جائے جان بوچ کے اس کو دماغ میں نہ لیا جائے یہ چیز جو ہے اسلام کو ناپسند ہے ادر ویسے آتا ہے اس کو آپ چھٹک دیں آپ نماز کی طرف اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے ایک دفعہ زور کی دو رکھتیں پڑھا دی اور آپ مسجد سے بھی نکل گئے کسی صحابی نے ارز نہیں کی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کام ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے فرمایا نہ نماز کام ہوئی ہے نہ میں بھول ہوں تو ان کا یا رسول اللہ آپ نے دو فرض پڑھایا ہے زور کے تو آپ نے باقی صحابی سے پوچھا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ان کا یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے اچھا باقی اترامن نہیں بول رہے تھے تو آپ علیہ السلام واپس پلٹے اور آپ نے دو رکھتے اور پڑھائیں اور اینڈ پیس صاحب کے دو سجدے کیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں میں بھی بھول سکتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو تو اس طرح مجھے غلطی کے اوپر بھولنے کے اوپر آگاہ کر دیا کرو اور اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ دو سجدے کر لیا کرے اس سے یہ پتہ چلا آپ نے گفتگو بھی بیچ میں کر لی اکثر لوگ پوچھتے ہیں میری رکت رہ گی تھی میں نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا بعد میں مجھے یاد ہے جتنی دیر مرضی بعد میں یاد آئے آپ اسی وقت ایک رکت پوری کر کے دو سجدے کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی آپ نے چاہے گفتگو کی ہے کسی سے نہیں کی ہے کہتے ہیں جی وہ ادھر ہی بیٹھے رہے گفتگو نہ کریں پھر کر سکتے ہیں نبیل اسلام تو باہر چلے گئے تھے ٹھیک ہے دین کو اتنا مشکل بنایا ہے انہوں نے اس طرح سے بخاری مسلم میں ایک دیس ہے نبیل اسلام نے زور کی ایک دفعہ پانچ رکھتے پڑھا دی اسلام پھیرا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے پانچ پڑھا دی ہیں تو آپ نے اسی وقت دو سجدے کیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں بھول جاؤں تو تم یاد کروا دیے کرو اور جب کبھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اینڈ پہ دو سجدے کر لیے کرو اچھا یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں بھی انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں اور پچھلی حدیث میں آپ نے سنا نبیل اسلام نے کیا فرمایا کہ نہ نماز کم کم ہوئی ہے نہ میں بھولوں یعنی حضور اتنے کونفیڈنٹ تھے کہ میں نے چار ہی پڑھائی ہیں علم غیب کا بھی اقیدہ آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں نہ میں بھولوں نہ نماز کم ہوئی ہے یعنی ایسا بھولے کہ اس بھولنے کو بھی بھول گئے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام مسجد میں تشریف لائے فوراں چلے گئے فجر کے وقت آئے پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ کے مبارک بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا آپ فرمایا کہ مجھ پہ غسل فرض تھا میں بھول گیا تو غسل جنابت کر کے تو یہ ساری چیزیں عمت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتی تھی تاکہ عمت سیکھیں تو یہ بخاری مسلم کی جتنی حدیث میں نے بیان کی اس کی روشنی میں آپ کو یہ پتا چل گیا کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کمپنسیشن اس صورت میں ہوگا جب آپ نے کوئی بڑی گلتی نہیں کی ہے اور اگر بڑی گلتی کی کمپنسیشن کر لی پھر اینڈ پہ دو سجدے کیے پھر تو نماز ہو جائے گی یعنی تین یہ چار میں سے رکتوں میں ہوا تو اور اگر آپ نے کمپنسیشن نہیں کی ہے تین چار میں شک پڑا اور آپ نے کہا نہیں چار ہی پڑی ہیں اینڈ پہ دو سجدے کیے نماز نہیں ہوگی ہے ذہن میں رکھئے گا آپ نے کمپنسیشن اسی نماز کے اندر اس کی کرنی ہے ایک شخص دوسری رکھن میں پہنچا اور اسے یاد آیا یار میں نے پہلی رکھن میں پتہ نہیں ایک سجدہ کیا یا دو یہ تو خیر ویسے ہی خیال ایسا ہے کہ اس کو اٹھا کے پرے پھیکنا چاہیے دوسری رکھن میں جا کے تو نہیں کسی کو خیال آنا ٹھیک ہے آپ کسی امام مسیح سے بھی پوچھے کہ بھی تین دن پہلے عشاء کے پہلی رکھن میں تُنہیں کیا پڑا تھا دوسری میں تو اس کو نہیں یاد ہوگا ایون اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے پرسوں جو ہے وہ دوپیر کے کھانے میں کیا کھایا تھا تو نہیں یاد رہتا آپ دوسری رکھن میں جا کے اگر شیطان لچ تل رہا ہے کہ پہلی رکھن میں تُنہیں دو کی ہے یا ایک تو لچی تل ہے نا اس نے تو اگر آپ کو بہت بہم ہے تو پھر آپ دوسری رکھن میں تین سجدے کر لیں تو وہ اس پہلی ایک رکھن کا ایک سجدہ پورا ہو جائے اب سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن ہوگی یہ میں آپ کو ڈاکٹرین سمجھا رہا ہوں مشکات میں آپ کو پہلی جل میں سجدہ صاحب کا چپٹر ملے گا اس میں آپ کو یہ ساری دیسے مل جائیں گی اور سجدہ صاحب کے وہ چاروں طریقے بھی پتا چل جائیں گے جو سنت سے ثابت ہے بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے یعنی تشہود پورا کیا دو سجدے کیے پھر دائمہ سلام پھیر دیئے یہ سجدہ صاحب کا ایک طریقہ ہو گیا بخاری مسلم میں ایک اور طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا اس کے بعد دو سجدے کیے پھر دوبارہ سلام نہیں پھیرا دو سنت طریقے تیسرا آب علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر بیٹھے تشہود نہیں پڑا تشہد ان میں سے کسی میں دوبارہ نہیں پڑا اور پھر دو طرف سلام پھیر دیا تین طریقے چوتھا طریقہ ابودعود اور ترمزی کے اندر آتا ہے ترمزی میں اور المستدرق لیلحاکم کے اندر کہ نبیل اسلام نے دو سجدے کیے تشہود پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ دوبارہ بیٹھیں پھر پورا تشہود پڑھا اور پھر دو اطرف سلام کہنا یہ چار سنت طریقے ہیں سجدہ صاحب کے ایک پانچمہ طریقہ بھی ہے جو ہنفی کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام سے یا نبیل اسلام سے ثابت نہیں ہے اور وہ بھی ہنفی پورا عمل نہیں کرتے المصنف ابن ابی شہبہ میں مجود ہے ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب کا بھی ایک سلام ہے دائیں طرف اور نماز جنازہ میں بھی ایک طرح سلام ہے انفید دو طرف سلام پھیڑتے ہیں آدھی روایت پر عمل کرتے ہیں تو سجدہ صاحب میں عبدو اور رسولو تک پڑھ کے یا دروشی پڑھ کے ایک طرف سلام پھیڑھ کے پھر دو سجدے کرنا وہ جو سلام ہوتا ہے نا وہ سجدہ صاحب کا سلام ہوتا ہے جو سینٹر میں پھیڑا جاتا ہے وہ خروج بس سنعی ہی نہیں ہوتا کہ جس سے آپ نماز سے نکلتے ہیں آخری سلام جو ہے نا وہ نماز کا ہوتا ہے یہ بیج میں آپ جو ایک طرف سلام پھیڑ کے دو سجدے کرتے ہیں نا وہ صاحب کے دو سجدوں کا سلام ہوتا ہے پھر آپ جو تشہود پوری پڑھ کے اینڈ پہ جو سلام پھیڑتے ہیں نا جس کے بعد آپ نماز سے نکلتے ہیں وہ والا نماز والا سلام ہوتا ہے جو آپ نے پوری انٹینشن سے اگر بول کے بھی کسی نے سلام پھیڑا ہے ابھی اس کی رکتیں رہتی تھی تو وہ نماز سے نکلنے کا سلام نہیں ہوگا یہ نہیں ہے کہ اب انٹینشن سے تو پھیڑے نہیں ہیں سلام پھیڑ بھی دیا ہے گپے بھی مار دی پھر یاد آیا اس کے بعد سنتے ہیں وطر بھی پڑھ لیے پھر یاد آیا نہیں میری تو امام کے بیچے شاہ کی ایک رکت رہ گی تھی میں نے تو امام کے ساتھ سلام پھیڑ دیا اس وقت یاد آیا پھر آپ ایک رکت پڑھیں سجدہ صاحب اینڈ پہ گرے نماز ہو جائے گی ایون بیچ میں بوضو بھی ٹوٹ گیا واہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سجدہ صاحب کے میں نے آپ کو پانچ طریقے بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ سجدہ صاحب کی ڈاکٹرن کیا ہے کہ دو سجدے نکالنے لیکن یقین پہ بنیاد رکھنے کے بعد اب یہاں پہ میں آپ کو چند ایک مواقع بتا دیتا ہوں جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے لیکن وہ اسی اصول کے ساتھ کہ آپ نے اصول اپنا قائم رکھنا ہے کہ یقین کے اوپر بنیاد رکھ لیے جو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو میں نے یعنی تفکر کیا مجھے آٹھ مواقع ایسے ملے ہیں جن کے اندر سجدہ صاحب آپ نے کرنا ہے اور پانچ مواقع ایسے ہیں جن میں سجدہ صاحب نہیں کرنا وہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے جس کو عوام غلطی سمجھتی ہے حالانکہ وہ غلطی نہیں ہے وہ آٹھ کون سے مواقع ہیں مثال کے طور پر کسی شخص کا درمیانہ تشہود چھوٹ گیا بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام نے ایک دفعہ درمیانہ تشہود آپ کا چھوٹ گیا تو آپ نے اینڈ پہ صاحب کے دو سجدے کی بلکہ سن ابی دعود میں ترمزی میں حدیث ہے اگر درمیان والا تشہود کسی کا چھوٹ گیا اور وہ قیام میں چلا گیا تو آپ واپس تشہود میں نہ آئے بس وہ نماز پوری کریں ہانفی کہتے ہیں واپس آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی یہ کوئی نہیں ہے حدیث کے اندر نماز نہیں ٹوٹ دی نماز بڑی مضبوش ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرض کو چھوڑ کے دوبارہ واجب کی طرف آیا سر وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آیا وہ چھوٹے واجب کو پکڑنے کے لیے فرض میں دوبارہ واپس آئے گا سبر کرو اے نہیں ہے کہ انتوں نے آس جائے گا تیسی رکعت فرض ہی واپس آئے گا وہ فرض تو اس کا بھی اس پہ فرض ہوئے ہی نہیں تھا تو وہ پہلے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ واپس آئے ہاں یہ ہے کہ نبیل اسلام نے اس سے منع کیا ہے لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کار لے گا اس لیے جب کبھی نماز بڑھا رہے ہونا آپ اگر درمیانی سٹیج میں ہونا اور آپ کو احساس ہو جائے تو واپس آ جائے لیکن آپ بالکل کھڑے ہو گئے ہیں واپس نہ آئے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے ساہل پتا ہوتے ہیں وہ واپس نہیں آتے ان کو پتا ہے کہ یار اب سجدہ صاحب تو بیسی کرنا ہے تو چلو ایک تشہود باچ گئی ہے تو بچی رہو ہے ربو دبائے کہ انہوں بھی کرانگے سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنا ہے اگر کسی تشہود پڑھ بھی لینا پھر بھی سجدہ صاحب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا مسئلہ 92 میرا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے سجدہ صاحب کی پر آل موسیٰ کی ساری باتیں میں نے اس میں بھی ڈسکس کی تھی تو اگر درمیان آتے شہود رہ گیا آپ کہا تو آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی اسی طریقے سے رکتوں کی تعداد میں شک ہو گیا ہے دوسرا موقع ایسا ہو سکتا ہے رکتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں تین اور چار میں شک ہے آپ کے میں نے تین ہی پڑھی ہے تو تین تو پڑھی ہی ہوں گی اور آپ ایک اور رکت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے اور اینڈ پیس صاحب کے دو سجدے کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکتیں کم پڑھی اور بعد میں بتا چلا کہ یار وہ تو میں تو امام کے ساتھ دوسری رکت میں ملا تھا اور میری ایک رکت تو رہتی تھی میں تو سعادی اسلام پھیر دیئے کوئی مستہ نہیں آپ بعد میں جا کے سنتے بھی پڑھ چکے میں بزو بھی ٹوٹ گیا دوبارہ بزو کریں اور ایک رکت جو رہ گی تھی وہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کے دو سجدے نکال لیں تو آپ کی نماز دروست ہو جائے گی اسی طریقے سے کسی کو خیال آیا کہ یار میں نے تو زیادہ رکھتے پڑھ لیں یہ ویسے بہت کم ہوگا لیکن ظاہر ایک آپشن تو بوجود ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی دین کی وجہ چار رکھتے پڑھ لیں تو سجدہ صاحب کر لیں اس کی نماز دروست ہے اسی طریقے سے پانچویں ایک آپشن ہو سکتا ہے سجدوں کی تعداد بھول گئے خطرہ پڑ گیا ایک کیا یا دو تو آپ سمجھیں میں نے ایک ہی کیا ایک اور کر لیں ویسے ربک فل لی ربک فل لی اگر دو سجدوں کی درمیان پڑھیں گے نا اور ایون یہ فقہ انفی میں بارے شریعت میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے لیکن انفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے اگر یہ ان کو پتہ ہوتا جلسے جلسے میں یہ پڑھنا تو وہ کبھی بھی دوسرا سجدہ نہ بھولتے ہیں تو آپ سجدہ صاحب کر لیں چھٹا ایک موقع ہے کہ سرن نماز تھی آپ نے اونچی آواز ایک رات شروع کر دی یہ ہو جا تھا بعض گات کہ زور میں شروع کر دی اونچی آواز میں تو پیچھے سے لوگ لکمہ دیتے ہیں اچھا لکمہ دینے کا بھی طریقہ ہے اس پہ میرا یوٹیوب ایک لیپ ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے لکمہ دیں گے اور عورتیں تصفیق کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کیونکہ عورت کی آواز کبھی پڑھتا ہے اور سبحان اللہ کہنا ہے اللہ اکبر نہیں کہنا سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے تو نے غلطی کیا ہے اللہ نہیں غلطی کرتا اور اللہ اکبر سے اس بچارے کو کیا بتا چلے گا کہ بیشاہ کے اس نے نماز نیت کی ہے یا مجھے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سے اس کو بتا چل دے گا اچھا یار یہ غلطی ہے تو سرن نماز کو جہرن پڑ دیا جہرن کو سرن پڑا تھوڑا بہت پڑا گیا تو خیر ہے لیکن اگر ذرا لمبا پڑ لیا تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام بعض وقت زور و اثر میں بھی چاند ایک آیات ہمیں بلند آواز سے سنا دیتے تھے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ آپ کونسی صورت پڑ رہے ہیں تعلیم کے لئے اسی طریقے سے کسی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑ لیا دعا کے علاوہ قرآنی دعائیں پڑ سکتے ہیں لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا اور فرمایا رکوع اللہ کی عظمت کے لئے ہے اور سجدہ دعاؤں کے لئے ہے لہذا اس میں دعائیں مانگو اور مسلم شریف میں حدیث ہے تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو لہذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو اس لئے بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اللہ کی حمد بھی ہے اور دعائی مغفرت بھی ہے اس کے لئے مسلم شریف میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکتی والروح مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے رکوع میں آپ پڑھتے تھے سبحانہ ربی العظیم اور سجدے میں سبحانہ ربی العلا اور ابو دود اور ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں پڑھو سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی العلا سجدے میں اور کم اس کم تین دفعہ المصنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے کہ تین دفعہ ابن ماجہ میں بھی یہ کمزور روایت ہے لیکن اس کو سپورٹی وے کہ کم اس کم تین تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے چاہے سبحانہ ربی العظیم تین دفعہ پڑھ لیں یا ایک دفعہ سبحانہ ربی العظیم تو آپ جتنی مرضی پڑھیں سورا نسائی میں آتا ہے ابو دعود میں کہ اینس ابن مالک کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے دس دفعہ بھی تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے تاک کی بھی کوئی شرط نہیں ہے دس تو ایون ہوتا ہے تو اگر رکوع اور سجدے میں ادر دین دعاوں کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اس طریقے سے اگر پہلی دو رکتوں کے اندر سورت ملانا بھول گئے سور فاتح کے بعد تو سجدہ صاحب پھر آپ کے واجب ہوگا آخری دو میں بھول گئے تو خیر ہے ایون سنت کی بھی ویسے ہمارے ہاتھوں ہیں نا کہ فرض میں نہیں پڑھنی سنت میں بھی آخری دو رکتوں میں کوئی بھول گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سجدہ صاحب نہیں ہوگا اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فرض میں بھی تو افضل ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام زور اثر کی بھی آخری رکتوں میں سورت ملاتے تھے اور چاند ایک الفاظ اونچی آواز میں سنا بھی دیتے تھے یہ جو پبلک میں مشہور ہے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے یہ غلط ہے اب وہ پانچ مواقع جن میں پبلک میں مشہور ہے ایک تو بہت مشہور کہ جی اگر کسی نے درمیان شہود میں دروشی پڑھ لیا کہہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا ہے کیوں کہتے ہیں وہ قیام سے لیٹ ہو گیا ہے قیام سے لیٹ ہو گیا ہے کھلنے تو نہیں چلا گیا تھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور دروشی بھی پڑھ رہا ہے ویسے تو کہتے ہیں ہم جی درود والے ہیں ہم بارود والے نہیں ہیں ایتھے درود تو انہوں چوب گیا ہے اور حالانکہ یہ سنت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے امہ آئیشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اکٹھی نو رکت وطر پڑھا کرتے تھے جس میں صرف آٹھویں رکت میں بیٹھتے تھے باقی ہر رکت میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور آٹھویں رکت میں بیٹھ کے آپ تشہود پڑھتے اس کے بعد دروشی پڑھتے دعائیں مانگتے اور پھر آپ نویں رکت کے لیے کھڑے ہوتے اور اس میں پھر آپ دعائیں کو نوت کر کے نویں رکت کا تشہود پڑھ کے تو آپ پورا وہ انڈ تک سلام پھیڑتے تو اس میں وطر میں نبی الاسلام نے درمیانی تشہود کے اندر پورا دروشی وہ اور وہ پڑھا اور حنفیوں کے نزدیک وطر واجب ہے ان میں وطر میں بھی کوئی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے تو نبی الاسلام تو پڑھتے تھے ہاں مصرد عامل میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر درمیانی تشہود ہو تو تم عبدو اور رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ یعنی یہ آپشن ہے چاہے دروشی پڑھ کے کھڑے ہو یا بغیر دروشی لیکن دروشی پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اور اس پر افیقہ انفی والوں نے ایک خواب امام انیفہ کا مشہور کیا ہوا ہے میرا ایک جوڈیو پیکلی بی افیقہ انفی کی انجینرنگ وہ کہتے ہیں امام انیفہ کو نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی امام انیفہ سے ماذرت ان بچاروں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہتے ہیں نبی الاسلام نے کہا تو نے سجدہ صاحب واجب کر دیا جو دروشی دوسری رکعت میں پڑھ لے میرے ماننے والوں پر تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ غافل ہو کے پڑھ رہا تو نبی الاسلام مسکرائے اور آپ خوش ہوئے واجبہ کہ ڈیوڈی کہانی کرائی جائے نبی الاسلام سے زیادہ ذہین شخص کوئی تھا آپ یہ کہانی مجھے نہیں کرا سکتے نبی الاسلام کو کہانی کروائیے آپ نے سب جھوٹ ہے کوئی امام انیفہ نے خواب نہیں دیکھا اگلی بات یہ تھی کہ نبی الاسلام یہ پوچھتے کہ اگر کوئی جان بوچ کے پڑھے بڑے شوق سے محبت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں پھر تو کیا کہتا ہے تو پھر فقہ انفیہ کہتی ہے کہ جس کام سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر آپ جان بوچ کے کریں تو نماز واجب العادہ مکروح تحریمی ہو جاتی دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے تو پھر امام انیفہ یہ کہتے ہیں کہ ارسلال اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر حضور نے کہا ہے ایک اٹھی دو نماز ہی ہے کہ اب بول کے پڑے تو انہوں تو کہنے غافل ہو کے پڑے اور جو جان بوچ کے پڑے انہوں کہنے جان بوچ کے پڑے نہیں وہ کیا ہم سے لیٹ ہو جاتا پھر یہ کہانی نہ نہ کرائیں سیاسی بیان نہ نہ پھر پہلے ہی وہی بات کریں کہانی پکڑی جاتی ہے اب تو ایسی پکڑی جاتی ہے تو یہ درمیان لے تشہد میں آپ دروشی پڑھیں ہم تو پڑھتے ہیں انڈ تک دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی سجدہ صاحب عاجب نہیں ہوگا سنت ہے تو یہ وہ ایک چیز تھی جس کے اوپر یہ بتاتے تھے اسی طریقے سے کہتے ہیں جی کہ فرض کی آخری رکتوں میں صورت ملا لی تو یہ غلطی کوئی غلطی نہیں بخاری مسلم ہے نبیل اسلام ملا لیتے تھے ویسے فقہ انفی بھی اس پہ سجدہ صاحب نہیں بتاتی لیکن وہ کہتے ہیں فرض میں نہ ملائیں حالانکہ ملا بھی سکتے ہیں تیسرا قرآن کی ترتیب بدل دی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دل ٹیڑا کر دے یا قرآن کی ترتیب تو یہ بدلنا ہے کہ اگر کوئی صورت الناس کی تیسری آیت پہلی کی جگہ پڑھ دے پہلی کو چوتھی پہ لے جائے یہ ہے صورت پوری کی پوری آگے پیچھے ہو جائے تو یہ قرآن کہاں سے بدلا ہے قرآن تو جس ترتیب میں نازل ہوا ہے وہ اس میں تو آپ بھی نہیں پڑھ رہے صورت الالق پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی ہے پھر تو آپ کو ہر فرض نماز میں پہلی رکت میں صورت الالق پڑھنی چاہیے کوئی بھی اس کے علاوہ پڑھی تو آپ نے ترتیب بدل دی ویسے یہ فقہ انفیوالے بھی کہتے ہیں ترتیب بدلنے سے گناگار ہوں گے نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب نہیں حالانکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام نے نماز پڑھی تو آپ الاسلام نے پہلی رکت میں صورہ نساء پڑھی اور دوسری میں آل عمران پڑھی ترتیب بدل دی شکرہ بدل دی اس طرح مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے وہ جو تواف کے بعد دو نفل پڑے نا تو پہلی میں قل ہو اللہ ہوا دوسری میں قل یایوالکافیلون پڑھی اب ان بچاروں نے حدیشیں تو نہیں پڑھی بھی نا تو یہ بھی بالکل غلط ہے ان کا کونسپٹ اس طرح ایک اور کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے پہلی رکت میں لمبی صورت پڑھی یا نا تو دوسری میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم نہ تین آیات کا فرق ہونا چاہیے تو سر بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام عید میں اور جمعہ میں پہلی رکت میں پڑھتے تھے سبیح اسمہ ربک العالہ اور دوسری میں سورة الغاشیہ تو سورة الغاشیہ تو بہت بڑی ہے سورہ سبیح اسمہ ربک العالہ سے اس کی آیات اس سے کہی زیادہ ہیں کوئی سجدہ سا واجب نہیں ہوتا اسی طریقے سے ہر رکت میں اگر کوئی ایک ہی سورت پڑھتا ہے تو کوئی سجدہ سا واجب نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ سورت الاخلاص پڑھ رہا ہے تو پسندید ہے بخاری مسلم حدیث ہے ایک صحابی تھے وہ ہر رکت میں سورة اخلاص پڑھتے تھے تو حضور نے کہا کہ کیوں پڑھتے ہیں ان کا ہے اس میں میرے رب رحمان کی تعریف ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر تم سے محبت کرتا ہے اور سورة اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی ٹھیک ہے تو سورة اخلاص آپ ہر رکت میں پڑھ سکتے ہیں نوافل میں تو افضل ہے اور باقی سورتوں کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں سورة اخلاص جو ہے نا یہ تو توحید دعوت توحید ہے اور توحید اسلام کی بنیاد ہے تو قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد صورت الاخلاص آپ ہر رکت میں پڑھیں کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا تو اوورال میں نے آپ کو سجدہ صاحب کے چار سنت طریقے اور ایک تابعین سے ثابت پانچ طریقے بتا دیئے میں نے آٹھ وہ مواقع آپ کو بتا دیئے جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن ہوگی بشرتے کہ آپ نے غلطی کی ریمیڈی کر لی رکتوں میں شک تھی تو ایک رکت اور پڑھ لی سجدوں میں شک تھا تو فالتو سجدہ کر لیا اور پھر اینڈ پہ دو سجدے نکالیں اور میں نے آپ کو پانچ مواقع ایسے بتایا جن میں سجدہ صاحب کوئی واجب نہیں ہوتا بلکہ وہ تو سنت ہیں ان میں سے کئی چیزیں اور وہ عمام کے اندر مشہور ہیں کہ جی وہ جی دوسری رکت میں کئی لوگ بچارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عمام کے پیچھے چار فرض پڑھ رہے تھے تو درمیان علی تشہود میں ہم نے دروشی بھی ساتھ پڑھ لیا آپ امام کے پیچھے ہیں تو سجدہ صاحب کریں یا نہ کریں امام کے پیچھے تو آپ کوئی بھی گلتی کریں تو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے وہ امام آپ کو کمپنسیٹ کر دے گا اللہ یہ کہ جو فرض چیز ہے فرض کیا ہے تشہود وہ آپ نے امام کے پیچھے عبدو رسولو تک پڑھنا ہے کم از کم یا اللہم صلی اللہ محمد اتنا ساتھ ایڈ کر کے بعض اوقاتی ہوتا ہے تراوی میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ امام جو ہے وہ آپ ابھی دروشی پڑھ ہوتے ہیں اسلام پھیر دیتا ہے تو آپ کو پورا کرنا یہ ضرورت نہیں ہے آپ کر لیں اور امام سے بھی ریکویسٹ کریں کہ تھوڑا آستہ پڑھا ہے کریں کتنا ایڈوانٹری لے لیتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ جو ڈرائیور ہیں ایک سو بیس پہ چلاتے ہیں پھر بھی پندرہ منٹ پہلے ہی جیلم سیپنڈی پہنچتے ہیں اگر وہ اسی پہ بھی چلا لے نا کیونکہ جب ان کی بریک لگتی ہے پھر ان کے دس پترہ منٹ ساہے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی انہوں نے دس پترہ منٹ کے بعد انہوں نے پہنچی جانا تھا تو یہ آپ تراوی میں اس طرح کی حرکت کر کہ آپ کتنا ٹائم بچا لیں گے اگر ڈیڑھ گھنٹے میں تراوی ختم ہو رہی ہے نا تو پہنے دو میں ہو جائے گی لیکن جو آپ آپ نے مسئیبت میں ڈالا ہوئے ساروں کو بیچھے بھی ساروں کو یہ بہت زیادہ ہے کہ جو بھی آپ سجدہ صاحب کرنے نماز ہو جائے گی ایسا نہیں ہے وہ چند ایک غلطی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ادروائز آپ نے پہلے یقین پر بنیاد رکھنی ہے پھر صاحب کرنا ہے وہ آپ کو اللہ نے ایک آسانی دی ہے کہ بجائے شروع سے نماز پڑھنے کے تین چار میں شک ہوئے آپ کے میں نے تین ہی پڑھنے ہیں ایک اور ملائیں اور سجدہ صاحب کرنے نماز ہوگی تاکہ آپ کو پوری نماز نہ پڑھنی پڑھیں اس کی ذریعے کمپنسیشن آپ کی ہو جائے گی ادروائز جن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے نا کہ بول گئے کچھ پتہ ہی نہیں کتنی پڑھیں تو بس اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں تو نماز ہو جائے گی اس طرح نہیں نمازیں ہوتی ہیں علم دین سیکھیں گے تو آپ کے لئے سانی ہے آپ جس طرح کی بھی مرضی غلطی کر لیں جب آپ کو دماغ میں غلطی وہ آگئی ہے تو اس کی ریمیڈی نماز کے اندر موجود ہے سجدوں میں شک ہے کہ دو کیے یہ ایک ایک اور کر لیں رکتوں میں شک ہے ایک اور پڑھ لیں اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں دوبارہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں نماز آپ کی ہو جائے گی یہ ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں انشاءاللہ بقیہ کے سولات ازان کے مقفے کے بات انشاءاللہ